وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد قال اللہ تبارک و تعالی ما کان محمد ابا احد من رجال ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین و کان اللہ بکل شئی علیم سورة الاحزاب ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں سے لیکن رسول اللہ کا مہر سب نبیوں پر اور اللہ ہے سب چیزوں کا جاننے والا محترم سامعین اور ناظرین میرے بھائیوں اور بہنوں مرد و خواتین حضرات ہمارا آج کا عنوان ہے لفظ خاتم اور خاتم کا لغم بیمانا اور مفہور امت مسلمہ متفقہ طور پر اس آیت کا مفہوم یہ لیتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہیں لیکن قادیانیوں کے سامنے جب آیت خاتم النبیین پیش کی جاتی ہے تو وہ خاتم النبیین کا معنی نبیوں پر مور لگانے والا کرتے ہیں جس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اب جس شخص پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگائیں گے وہ نبی بن جائے گا اور مرزا علام آمد قادیانی کی نبوت پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی ہے اب اس لفظ اس لفظ کے لغوی معنی اور مفہوم کو دیکھتے ہیں خاتم اور خاتم کا من گھڑت فرق جو مرزائی بیان کرتے ہیں وہ صرف انگریز کے اشارے پر ہی کرتے ہیں لغت عرب میں اس کا کوئی وجود نہیں اس زمن میں میں صاحب لسان العرب علامہ ابن منظور رحمت اللہ علیہ جو صافی صدی کے بزرگ عالم گدرے ہیں ان کا حوالہ پیش کر رہا ہوں انہوں نے اپنے کتاب میں یہ تشریح کی ہے والخاتم یعنی خا کے پیش کے ساتھ والخاتم خا تا کے زیر کے ساتھ الخاتم اور تا کے زبر کے ساتھ اور خیتام کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان تمام کا معنی ایک ہی ہے اور وہ ہے کسی چیز کا اخیر اور ختم کرنے والا کہتے ہیں ختام الوادی خاتم الوادی خاتم الوادی اے اخیر الوادی یعنی وادی کا آخری کنارہ جہاں وادی ختم ہو جاتی ہے ان الفاظ سے تعبیر کہ جاتا ہے اور مزید لکھتے ہیں کہ ختام الکوم خاتم وَالْقُوم وَخَاتَمُهُم بمعنی آخر یعنی ختام الکوم خاتم الکوم خاتم الکوم سب کا ایک معنی ہے یعنی آخر الکوم اور وَالْخَاتَم وَالْخَاتِم مِنْ اَسْمَاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم معنی آخر الانبیاء کہ خاتم یعنی تا کے زبر کے ساتھ ہو اور خاتم تا کے زیر کے ساتھ ہو یہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور چاہے یہ تا کے زیر کے ساتھ ہو یا تا کے زبر کے ساتھ ہو دونوں کا معنی ہے آخر الانبیاء جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خاتم النبیین معلوم خاتم ہو یا خاتم دونوں کا معنی ایک ہی ہے یعنی کسی چیز کا کنارہ کسی چیز کی انتہا جہاں پر کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے اس کو خاتم بھی کہتے ہیں خاتم بھی کہتے ہیں ختام بھی کہتے ہیں اور ختم نہیں کہتے ہیں یہ تمام کے تمام الفاظ ہم معنی ہے یہ تمام کے تمام الفاظ ہم معنی ہے اور متعرادف ہیں یہ معنی آج کے علماء نے نہیں لکھا کہ مرزہ صاحب کے تعصب میں مولویوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہو بلکہ یہ معنی ان علماء کرام نے لکھا جو مرزہ صاحب کے آنے سے سینکڑوں برس پہلے گزر چکے ہیں جن کی کتابیں لغت عرب میں سند کی حیثیت رکھتی ہیں جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ان علماء کرام کی تحقیق ہے کہ خاتم ہو یا خاتم معنی ایک ہی ہے پھر اس کی مثال دیتے وہ لکھتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ فرمایا ہے خاتم النبیین بمعنی آخر النبیین یعنی سب نبیوں کے آخر میں آنے والا مرزہ قادیانی نے اپنی پیدائش کے حالات پیام کرتے ہو لکھا ہے کہ میرے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی جس کا نام جنت بی بی تھا پہلے وہ نکلی بعد اس کے میں نکلا میرے بعد میرے ماں باپ کہاں کوئی لڑکی یا لڑکی کوئی لڑکی یا لڑکا پیدا نہیں ہوا میں اپنے والدین کے ہاں خاتم الاولاد ٹھہرا یہاں مرزا غلام قادیانی نے خود خاتم الاولاد کا مطلب آخری اولاد کا دیا ہے کیا قادیانی یہاں پر بھی خاتم الاولاد کا معنی اولاد پر مور لگانے والا کریں گے اس تحقیق کے بعد یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ خاتم کے معنی آخری ہی ہے اس کے بعد یہ مات قادیانی دھوکہ فرید دجل اور تلویس ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتم کے معنی اور ہے ہمارے ندیق علماء حق اور ایمہ لغت کی تحقیق کے مطابق لفظ خاتم ہو یا خاتم ہو اس کے یہ معنی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا اللہ تعالی ہمیں بھی اور ساری امت کو قرآن پاک کا سعید ترجمہ سیکھنے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين